موسیقی 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 واقف ہو ہر شخص معنوس ہو یعنی ہر شخص کی فطرت جس سے معنوس ہو فطرت فطرت جس سے معنوس ہو اب فطرت معنوس ہو فطرت کلنوں کے فطرت اب ایک بھی ہے فطرت معنوس ہو ٹھیک ہے معروف وہ کہا جائے گا ان خصوصیات کو ان عوصاف کو معروف کہا جائے گا ان خوبیوں کے جس سے فطرت واقف ہو فطرت معنوس ہو کلنوں کے فطرت دوسرا سال پیدا ہوگا کن لوگ فطر ہوگے صلاح بھائی ان کی فطر جو سالے فطر رکھتے ہوں سالم صاحب ان کی جن کی فطر کا سالم ہو سالے فطرت ہو یہ قید کیوں لگا رہے ہیں سالے فطرت کی سالے فطرت کی جو لوگ سالے فطر کے لوگ ہیں ان کے نزدی جو جانے پہچانی چیزیں ہیں وہ لوگ نہیں جن کی فطر گھڑ پڑ ہو چکی ہے فاسد ہو چکی ہے جن کی فطرت فاسد ہو چکی ہے ان کے معروف الگ ہو جائیں کہ منکر الگ ہوں گے اب جیسے معروف کیا ہے ہمیشہ سے انسان فطرت سالے فطرت انسانی ہمیشہ سے ظلم کو نائنصافی کو منکرات میں شمار کرتی ہے غداری بے وفائی بے ایمانی فہاشی رشوت قیانت یہ ساری چیزوں کیا منکرات میں ہیں ایمان اہد اہد وفا ایمانداری امانت دیانت غربہ پروری عجیب حسن سلوک یتیموں کے ساتھ بیواؤں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ مسافروں کے ساتھ حسن سلوک اچھا بڑھتا ہو یہ ہر زمانے کی فیتت سالیہ نے اس کو قبول کیا ہے یتیموں کے ساتھ اچھا بڑھتا ہو مسکینوں کے ساتھ اچھا بڑھتا ہو مزدوموں کی دادرسی ہر زمانے کی انسانوں نے کیا کیا اس کو اچھا سمجھا ہے ان کی فیتت اس کو جانتی پہچانتی ہے ٹھیک لیکن اگر فیتت سالے نہیں ہیں تو بے ایمانی جو ہے آٹھ ہے سب سے بڑی سیاست بے ایمانی جی دھوکہ اپنے قوم کے لئے دھوکہ دو کوئی بات نہیں فریب دے دو اپنی قوم کے مفاد کے لئے دوسری قوم کو تباہ کر دو ملکوں کو تباہ کر دو قوموں کو تباہ کر دو سارے حدوں کو پار کر جاؤ یہ سب کیا ہے ان کے نظرے کیا یہ معروف ہے تو معلوم یہ ہوا ہے جو یہاں معروف من کر ایک بنیاد رکھتی اس نے یہ کلوں کے نزدی جن کی فیتت سالے ہو پاکیزہ اور جن کی فیتت پاکیزہ وہ ان کی معروفات الگ ہوں گے ہو جاتا ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں جب وہ ہو جاتا ہے کیا بولتے ہیں اس کو ملیریا ملیریا پانی اچھا لگتا ہے کھانا اچھا لگتا ہے بہت کھانا اچھا نہیں لگتا ایک دم پانی اچھا نہیں لگتا وہ چیزیں بھائی بھوک تو انسان کے فیتت ہے نا پیاس انسان کے فیتت میں ہے نا لیکن ملیریا جب ہو جاتا فیتت کا ہو جاتی ہے مرس ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ملیریا ہو جاتا یا کوئی اور بیماری ہو جاتا بتائیں ایک دم اگر کسی فرق تو کتا کٹ لیتا ہے تو پیاس دیکھتے پانی کے پاس جاتا پان نہیں پیتا کیا مطلب بتنے بھی ہوا کہ اس کی فیتت کا ہو گئی بیگڑ گئی تو جن لوگ کے نزدیک بے وفائی اہشکنی ایک آٹھ ہے اپنے قوم کے لیے گویا کہ یہ سب جائز ہے ان کی فیتت سگزیدہ ہے آپ سمجھ لیے سگزیدہ ہے فیتت فیتت نہیں رہی بیگڑ لیا اپنے فیتت کو دیگی خواہ مجید نے گونیا آمیرون بالمعروف ونہون المنکر پھر اس کے وَلَحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ آہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں جذبات تو نہیں آتے وہ اللہ نے جو حد کھیج دی ہے یہ سلو کی یہ جنگ کی سب کی اس نے حدیں کھیج دی ہیں اس کے آگے نہیں بڑھتے آپ کو یاد ہوگا غزوِ احضاب کے موقع پر آمیرون عود جب آگے بڑھا ہے چلا گیا اور اس نے دعوت مبادرت دی کوئی نہیں آ رہا تھا تیسری مرد حضرت علی بڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبادرت ذرف قرعہ نایت فرمائی گئے اس نے کہا تم حملہ لمبی چوڑی بات ہے اس نے حملہ کیا علی بچ گئے پھر مارا پھر اس کے بعد کیا ہوا گر گیا ہو گرنے کے بعد کیا ایک صحابی بڑھے اس کا سر کاتنے کے لیے ٹھیک ہے مصلاح کرنے کے لیے مصلاح کرنے کے لیے اللہ رسول نے کیا کیا فرم روک دیا ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے دشمن دشمن ہے دشمن اور سب سے پڑا دشمن تھا کتنی بہ بھاری تھا وہ ہزان بہ بھاری تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا ہے جانتے ہو کون ہے کہ ہاں ہم نے منہ ادھ ہے اور کچھ جانتے ہو ارے ایک ہزار پہ بھاری ہے یہ ہاں تب چلے لیکن ہے آپ نے دیکھا فرم روک دیا صحابہ اکرام کو روک دیا کہ نہیں وہ صلی اللہ اسلام میں جائز نہیں ہے بلکل حالات ایک دم جذباتی بن جاتے ہیں آپ نے دیکھا سلح حدیویہ کے وقت پر آگئے وہ پابا زنجیر آگئے ابھی دستخط نہیں ہوا تھا لکھا جائے چکا ہے وہاں دستخط نہیں ہوا تھا وہ آگئے گر پڑے وہاں آگئے بچائیے ہم کو ان کے مزاروں سے بچائیے بچائیے صحابہ اکرام جذبات میں آگئے معلوم ہے آپ کو جذبات میں آگئے کہا کہ نہیں جذبات جذباتی فضاء پہلے بنی جب محمد رسول اللہ کہا رسول اللہ کاٹو محمد ابن عبداللہ جذباتی فضاء اب وہ جذبات میں آگئے تھے کہا کہ نہیں جانے دیں گے ہم اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی دیکھو ابھی دستخط نہیں ہوا اس نے اس نے مسعود کون کون تھے ان کے نمائندے بھائی آہ آہ موسعود دستخط نہیں ہوا معا claud ہو چکا لکھا جا چکا ہے اللہ کے رسول نے اس راہ نہیں کیا کہا چلو ٹھیک جاؤ اب جذبات ایک دم جذباتی ماحول تھا اللہ کے رسول نے تھنگنا کیا ایسا نہیں کہ وہ لوگوں تو جذبات آ جائیں ایک دم پورے طور پر جذبات تو کنٹرول کر لیتے ہیں یہ قوم یہ خصوصیات ان کے ہیں جن کو بشاعت دی جارہے ہیں اس کے بعد کہا ہے یہ صفات ہیں آٹھ صفات ہیں ان صفات کے موجودگی میں اب کوئی قوم ان کو آنکھیں نہیں دیکھا سکتی اب ان کو غلبہ مل کر رہے گا اب دنیا میں ان کو کامیابی ملے گی اب ڈنگ کائن ہی کا بجنے والا ہے کیوں یہ اوساف پیدا ہو گئے ہیں ان اوساف کہاں میں دنیا کوئی قوم ہے ہی نہیں یہ گویا کہ ایک فامنی بتا رہا ہے اب ان کو بشاعت دے دو اب یہ دیکھئے یہ دیکھئے جو ہم نے بھی بتایا بیچ میں عطف نہیں ہے کیوں کیوں عطف نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کیونکہ یہ ساری اوساف بے وطم موجود ہونا چاہیے یا موجود ہیں ان کے اندر ساری اوساف یہ نہیں شکر یہ بجانا ہے توبہ وہ کرے ہم تو وہ کرے یہ سب نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے یہ افعال نہیں ہے بلکہ صفات ہیں دیکھئے یا بدونے نہیں استعمال عابدون یا بدونہ کا معنی اور ہوتا یا سیہونہ نہیں ہے یا توبونہ نہیں یا تائبونہ صفت ہے صفت کا مطلب کیا ہوتا سلا بھائی دمام ہے دمام ہے صفت مطلب یہ خوبی ان کی ہے ان کی سنات اور پہچان ہے یا اوساف ان کے خوبیوں پر یہ نہیں ہے کہ نماز پاتے ہیں ایک آنکھ دن پال لیتا ہے پھر اس کا غائب یہ سب نہیں ہیں یہ جو ہے پوری توت پر ان کی شنات اور پہچان بن گئی ہے انہیں پہچان جاتا ہے ان کی پہچان ہے یہ سارے اوساف یہ ان سے کبھی بھی جدہ ہو نہیں سکتی ہیں تب ایسی خوبیوں کا مال جو گروہ بن گیا یا بن جائے گا غلبہ اس کے لئے مقدر ہے غلبہ مقدر ہے اب اس سے خوبیاں پیدا ہوں گے دنیا میں ایسے گروہ سے خوبیاں پیدا ہوں گی اور ایسے گروہ دنیا میں امن پیدا کرتا ہے شانتے قائم کرتا ہے کیونکہ اللہ واضح ہے اس کے بعد کیا ہے چلئے نبی کے شایعہ نشان نہیں ہیں انہیں اہل ایمان کے شایعہ نشان ہیں کہ مشکین کے لئے دعائے مغفرت کریں اگرچہ ان کے دوست ہوں رشیدار ہوں قریبی ہوں بعد اس کے کے واضح ہو گیا ہے کہ وہ جہنمی ہیں اب مشکین کے مومنین کے شایعہ نشان نہیں ہے اور سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیا ہے نبی کے شایعہ نشان نہیں ہے انہیں اہل ایمان کے اپنے رشتہ داروں کے لئے دعائے مقفت کریں کیونکہ دین ہے دین رشتہ نہیں دیکھتا دین خاندان نہیں دیکھتا اصول رکھتا ہے یہ رشتہ ناتے سے پھرے ہیں جی دین کا حصہ بن جاتا ہے وہ شکل بہت دور کا آئے کوئی رشتہ نہیں بیلال حبش سے آتا ہے مسلم بن جاتا ہے اسلام کا حصہ بن جاتا ہے سریع روم سے آتا ہے حصہ بن گیا سلمان فارس سے آتا ہے حصہ بن گیا اس طرح آپ دیکھیں گے بہت مختلف خاندانوں سے آئے ہیں اسلام کے خاندان میں زم ہو گئے وہ لیکن قریش بنو حاشم کے لوگ ایسے رہ گئے ایمان نہیں لاسکے معلوم ہے آپ کو وہ جہنگ گویا کہ یہاں خاندان نہیں دیکھا جاتا یہاں کہا کسی نبی کے شایانشان نہیں ہے اور اہل ایمان کے کہ وہ مشرقین کے لئے دعائیں مغفلت کریں چلیے وما اب یہ کہا کہ ارے کوئی کہا ہے ابراہیم نے بھی دعا کی تھی تو اس کا جواب دے دیا جہاں تک ابراہیم کی استغفار کے بات ہے کہ اپنے باپ کے لئے انہوں نے دعائیں مغفلت کی تھی تو صرف اس جس کے ایک وعدہ کر لیا تھا چلتے ہوئے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کب وعدہ کیا تھا ڈاٹر صاحب جب چل رہے تھے کہا اب یہاں سے عراق سے نکل جا تم نہیں رکھ سکتے باپ نے بڑی دھمکی دی تھی تو بیٹا کیا کہتا ہے وہ چلا تھا میں جا کہا تھا اے مبو جو میں جا رہا ہوں سا استغفر لک ربی میں آپ کے لئے دیکھئے یہ ایک تو باپ کتنا قصی ہے کتنا سنگدیل ہے کتنا تنگدیل ہے کتنا ظالم ہے بیٹے کو نکال لہا وہ بیٹا جو دعوت دی ہے نہایت یابتے یابتے اے میرے ابو جان اے میرے ابو جان بار بار کہا ہے بار بار تقرار کے ساتھ لیکن وہ نہایت سنگدیل نکل جاؤ نکلتے یہ کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں میں آپ کے لئے معافت دعا کروں گا اپنے رب سے انہو کان ابی حفیہ میرا رب کیا ہے بڑا مجھ پر مہربان ہے بڑا مہربان ہے تو اب یہاں ہے کہ اسی جوشہ کیا گیا اس نے جو وعدہ کیا تھا تب جو ہے انہوں نے کر دیا لیکن اس سب کے باوجود جبیرہیم کے سامنے بات آگئی کیا فَلَمَّ تَبَيِّنَ لَهُ جب واضح ہو گیا کہ یہ دشمن ہے اللہ کا دشمن ہے اے ابراہیم دشمن ہے اللہ کا یہ تو ابراہیم نے کیا کہ تَبَرْا مِنْ ہو تَبَرْا مِنْ ہو کیا کیا بولیے اب آپ لوگ بول دیجئے کیا کیا اظہار لا تعلق کیا اس سورہ کا نام کیا ہے سورہ برات ہے سورہ برات ہے برات تلیم تَبَرْا مِنْ ہو ایلا نے بیزاری کر دیا کہ اب کوئی رشتہ نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ نے کہا دیا کہ اے ابراہیم دشمن ہے خدا کا یہ ہم تو ظاہر ہے دشمن خدا کوئی ہوگا پیغمبر خدا کا دوست بن سکتا ہے چاہے باپ کیوں نہیں ہو تَبَرْرْا مِنْ ہو پھر کہا اِنَّ اِبْرَاہِيمَ لَأَوَّهُنْ حَلِيمِ ابراہیم بہا ننم مزاج تھا نرم دل تھا نرم خو تھا وہ آہیں بھرنے والا تھا مگر اس سب کے باوجود جب دشمن جب ڈیکلیر کر دیا اللہ تعالیٰ نوازہ یہ دشمن ہے یہ کسی قسم درمینے فوراں تائم ہو گئے فوراں تائم ہو گئے مفسرین کا کیا رہا ہے کہ یہ آپ والد تھے ان کے یا کچھ کیا بات کرتے ہیں اب جو کہا دیا لے ابھی مفسرین کے رہا ہے لے ابھی کر رہا ہے قوام جید تو حقیقت یہ ہے نا اب مجاز کر رہا ہے کوئی لے جائیں گے آپ ہم باز کریں اے سب چچا تھے وہ چچا کی کیا بات ہے اب جو ابھی کر رہا ہے ہاں اب لوگوں نے کہتے ہیں وہ چچا ہے تو بلا وجہ اس پر کلاس ہم کو نہیں پڑھنا چاہیے ہے کہ نہیں بھائی شجاع صاحب کہ وہ قوام جید کیا کر رہا لے ابھی حضرت فرمانا چاہتے ہیں کہ آری یہ تنا بڑا پیغمبر آری یہ اتنے بڑے ناماقل مشرق ایسا مشرق اس کے گھر پیدا ہو گئے آئی یہ سب بات کچھ نہیں یہ سب بات نہیں ہے یہ ہم کو یہ بیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجر مبارک ہے پھر آدم علیہ السلام سے دیکھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتا ہے اس میں یہ جو کڑی ہے وہ کڑی سمجھیں کہ وہ ایک کافر مشرق آ گیا ہے بیچ میں رہاں کے لئے والد ہے نا مدیعہ چلیے چلیے ٹھیک اب یہ دیکھیں یہ تو صاحب صاحب کہا ہے ہے نا یہ حقیقت تو یہ ابھی ہے اب مانے باپ یہ ہو لے ابھی عاظب یہی نہیں ترجمہ کریں گے بس یہ ہے اب بلوگیس کو یہاں سمجھتا ہے اس کا مطلب کیا حقیقت نہیں بلکہ مجاز ہو جائے گا حقیقت جب بن جائے مجاز نہیں لینا چاہیے مجاز لیتے ہیں یقینا لیکن جب حقیقت ہو مجاز کی طرف نہیں جانا چاہیے اب آگے چلیے دیکھئے وَمَا كَانُنَا لِذُّلَّ قَوْم بَعْدِ ذَاتَا حَتَّى وَبِجْدُنْهِمَا اِتَّقُور اور ترجمہ پڑھئے اور اللہ ایسا نہیں کہ گمرا کرے کسی قوم کو بعد اس کی گثنوں ان کی رہنمائی کی ہدایت دی جبکہ ان کو راہ پر لا چکا جب تک کھول نہ دے ان پر جس سے ان کو بچنا چاہیے بے شک اللہ ہر چیز سے واقع ہے بس ترجمہ موامو دوسر پڑھئے ترجمہ دا سا ایسا پھوس پھوسا ہو جاتا ہے زور نہیں ہاں پھوسی آپ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہ ہی امتلا کریں ٹھیک ہے جب تک کہ انہیں صاف صاف بتان آدھا ہے کہ انہیں کم چیزوں سے بچنا چاہیے بس یہ ہے دیکھیں یہ دیکھیں ترجمہ ساپ ہے آپ کا ترجمہ غلط نہیں ترجمہ سالم صاحب ایسا نے غلطی نہیں کی لیکن ترجمہ جو بے جان لفظ کی ریایت جو کر دی ہے بے جان ہو گیا اور جو لوگ سمجھ نہیں پائیں گے آسان کے ساتھ دیکھیں یہ جو ترجمہ کیلئر کٹ ہوگا ترجمہ ساتھ میں سمجھ جائے گا کہا خیلصالہ بھائی ترجمہ اتنا آسان کر دیتے ہیں یہ ایک دمام فارم کر دیا اور یہ معاملی آدمی بھی جو سمجھ جائے گا اب دیکھیں اس میں جو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے شایعہ نشانے ہرگز اللہ اللہ کون سا ہے آسات صاحب ہاں اللہ مجود وہ صحیح بتایا آپ نے لا مجود کیسے بتا دیا یا آپ تو پر لوگ یہ مدائس رہے نہیں جانتے اس کو کیسے بتا دیا آپ نے کہانا کے ساتھ شیخہ ہے اور معاملہ بھی ہوئی بھی نا نا کہانا کے ساتھ خالی آیا ہے کیا ماں کہانا کے ساتھ آیا ماں کہانا کے ساتھ ہے کونے منفی ہونا ضروری ہے تو ہرگز اللہ تعالیٰ کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا ہرگز نہیں کرتا بعد ادھ ہداہم بعد اس کے کہ اس نے انہیں ہدایت دی حتی یبین اللہ ماں تقون یہاں تک واضح کرتا ہے حتی یبین واضح کرتا ہے ان ساری چیزوں کو جس سے وہ بچیں کھول کر بیان کر دیتا ہے کیا مطلب اس آیت کا ترجمہ دیکھئے آگیا ہے کیا سمجھتے ہیں اس آیت کا مفہوم ڈاکٹر صاحب بولیے باپ ہدایت سے کیا مراد پہلے بتائیے بعد اس آدھ ہم بعد ادھ ہم اللہ تعالیٰ ہرگز کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا بعد ادھ ہم بعد اس کے اس نے ہدایت دی ہے یہاں تک پھر وضاحت کرے واضح کرے ان ساری چیزوں کو جس سے وہ بچیں ڈریں کیا مطلب آیت کا حدایت یعنی نبی بھیجنا اللہ قرآن عبد الرحمن بولو حتی اوبرین نمائی تقون یعنی یہاں تک قرآن مجید نازل کیا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے یہاں سے اسے کر رہے ہیں دیکھیں دو باتیں ہیں دو باتیں ہیں اللہ ہرگز نہیں کسی قوم گمراہ کرتا بعد اید ہدا ہوں بعد اس کے ان کو ہدایت دی سوال یشویہ صاحب ہدایت سے پہلے میں جو ہدایت ہے اس سے کیا مراد ہے چلیئے ہم ٹکڑے میں کر دیتے ہیں سیدھے راستہ سیدھے راستہ اس کیا مراد قرآن حج سے مراد قرآن ہے حتی بعد اید ہدا ہم سے مراد قرآن ہے حتی یہاں تک بیان کریں واضح کر دے ان ساری چیزوں کو جس سے وہ بچیں اس سے کیا چیز مراد ہے قرآن کے راستے سے وہ بیان ہے دونوں سنگرات قرآن مجید ہی ہے پہلے سے بھی دوسرے سے بھی حتی پھلانے کیا ضرورت ہے بھائی دیکھیں اس سوپ بعد اید ہدا ہوں حتی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل کے آئیکان کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے موسیقی